پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کا سبب بھارت میں تباہی پھیلانے والا جیلٹا وائرس ہو سکتا ہے انسی اوسی نے خبردار کر دیا انڈین وائرس انتہائی خطرناک قرار واضح کر دیا جیلٹا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انسی اوسی نے تمام قسم کے کاروبار انڈسٹری اور مارکٹوں سے جڑے افراد کو اکتیس جلائے تک ویکسین لازمی لگوانے کی ہدایت کر دی یکم اگست سے ویکسینیشن سرٹفیکٹ کے بغیر ہوائی سفر پر پابندی آئید ہوگی بغیر ویکسینیشن سرٹفیکٹ کے ہوتیل بکنگ پر بھی پابندی آئید انسی اوسی اٹھارہ سال سے زائد عمر کے طلباء و طالبات کے لیے اکتیس اگست تک ویکسین لگوانا لازمی قرار عید پر غیر ضروری نقل و حرکت محدود رکھنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ملک میں کرونا کی چوتھی لحظ شروع ہونے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں وفاقی وزیر اسد اومن نے کہا ہے کہ دو ہفتے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا شادی ہالز اور ریسٹرانٹس میں ویکسینیشن سرٹفیکٹ سے مطالق ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا شادی ہالز، ریسٹرانٹس اور جم میں ویکسینیشن سرٹفیکٹ پر عمل نہ ہوا تو انہیں بند کرنے کی سوا کوئی حل نہیں ملک میں کرونا کی یومیا کیسز کی تعداد سترہ سو سینٹس تک پہنچ گئی شرح ساڑھے تین فیصد سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ملک میں کرونا سے مزید پچھے سموات، پینٹی لیٹرز پر زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ سکردو میں کرونا مریضوں کے لیے مختص سرسٹ فیصد آکسیجن بیٹس بھر گئے عوام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ ہے کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ کیا فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے؟ یہ کشمیر بیچنے کا پیسہ ہے؟ مریم نواز برس پڑی کہا سیلیکشن کا سورج پاکستان میں غروب ہو رہا ہے سیلیکشن کے سورج کو آزاد کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دیں گے مزفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب میں عمران خان کا نام کشمیر فروش رکھ دیا کہا یہ وائرس مقبوزہ کشمیر کو نگل گیا ہے بھارک کی جھولی میں پھینک آیا یہ جتنا ڈراما کریں اس میں عمران کی مرضی شامل تھی ساری زندگی کھیل کود میں گزار دی وہ کیا جانے؟ خارج آپ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جس بلے سے کھیلتا تھا اس سے ہی عوام کو بارا ہے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی رقم تقسیم کرنے کی ویڈیو پر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا ایکشن وزیر اعظم عمران خان کو خط میں کہا وفاقی بزراء کو الیکشن کورڈ آف کنڈکٹ دوہزار اکیس کی خلاف ورزی سے روکا جائے کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں ریاستی وسائل استعمال نہ کیے جائیں چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے خبردار کیا کہ جس امیدوار کے حلقے میں ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی ہوئی اسے نا اہل قرار دے دیا جائے گا کشمیر میں ایک مسئلے کے حلقے لیے علی امین گنڈا پور نے اپنی جیب سے پیسے دیئے کشمیر میں الزام بھرائے الزام کی سیاست کی جا رہی ہے وزیر مملکت درائے اطلاعات و نشریات فررخ حبیق کا جواب کہا امران خان نے موڈی کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا کشمیری جانتے ہیں ان کی حقیقی آواز امران خان ہیں کشمیر میں کھڑے ہو کر بات کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے موڈی کس کے گھر آیا پیپلز پارٹی کی بھی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم جاری منگلہ میرپور میں بلاول بھٹو کے جلسے کے لیے پینڈال تیار بلاول کے کافلے کی گزرگاہوں کے اطراف پارٹی پرچم اور پوسٹر زاویزہ بلاول بھٹو اسلامگرد میں بھی کارکنوں سے خطاب کریں گے اسلام آباد میں لڑکا اور لڑکی پر تشدد کے بعد عثمان مرزا سمیت ملزمان نے متاثرہ فریقین کو بلیک میل بھی کیا ملزمان ویڈیو وائرل کیے جانے کا خوف دلا کر متاثرہ لڑکا لڑکی سے رقم لیتے رہے ملزمان اب تک متاثرہ فریقین سے دس لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہتیا چکے تحقیقات منکشاف اسلام آباد پولیس نے گریفتار ملزمان کے پاسپورٹ ووچ لسٹ میں ڈالنے کی استعداہ کر دی مرکزی ملزم اسمان کا بھائی علی ابرار ساتھی ریحان مہم گنگش تحال مفرور واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا سے ہٹانے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کو بھی خطوط رسال وفاقی پولیس جلد ہی لڑکے اور لڑکی کا ایک ست چونسٹ کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے قدم بند کروائی گی ایف آئی آر میں مزید دفعات کے اضافے کے لیے وفاقی پولیس اور کام کی وزارت قانون سے مشاورت اسلام آباد میں لڑکا لڑکی تشدد کیس کے مرکزی ملزم اسمان مرزا حافظ عطا اور فرحان کا مزید چار روزہ جسمانی رمانٹ وزرعظم عمران خان سے آئی جی اسلام آباد کی ملاقات ای ایلیون ٹو میں جوڑے کی جن سے حراس کی اور حب سے بیجا کے واقعی کی تفتیش میں پیشرف سے آگاہ کیا اسلام آباد میں کرونا کیسز میں اضافہ مصبت کیس کی شرعہ سات فیصد سے زیادہ ہو گئی گودشتر روز شرعہ ساڑھے تین فیصد تھی بلوچستان میں شرعہ بارہ فیصد ریکارڈ دو روز قابل شرعہ یارہ فیصد تھی تربت میں شرعہ باسٹ گوادر میں چوبیس کوئیٹا میں تقریباً ساڑھے پانچ فیصد ریکارڈ گوادر میں سمارٹ لوگڈاؤن نافذ پنجاب میں مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ دو فیصد ریکارڈ سندھ میں صوبوں اور حضلہ کے درمیان چلنے والی بسوں اور گاڑیوں میں کرونا سرٹیفیکٹ چیک کرنے کا فیصلہ امتحانات کیوں ملتوی کیے جائیں جن طلبہ کی تیاری ہے انہیں کیوں سزا دی جائے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے امتحانات مسترد کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا کہا جو طالب علم وقت مانگ رہے ہیں وہ سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں تمام بورٹ کے سپلیمنٹری امتحانات دو تین ماہ بعد ہوں گے بتایا جائے حکومت ایک امتحان لینے کے بعد طلبہ کو فیل کر کے پینتالیس روز بعد پھر زمنی امتحان کیوں لینے چاہتی ہے آخر حکومت تیاری کے بغیر کیوں لاکھوں طلبہ کو فیل کرنا چاہتی ہے پچاس لاکھ طلبہ کا مستقبل بچایا جائے قومی سیملی میں خواجہ ساد رفیق کی تقریر پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم نے کہا جاری امتحانات کیسے ملتوی کیے جا سکتے ہیں میٹرک اور ایفے کے امتحانات ملتوی نہ کرنے پر آپٹشن نے قومی سیملی سے واک آؤٹ کیا سندھ میں نوی جماعت کے امتحانات کے دوران بھی پیپر آؤٹ ہونے کا سلسلہ نہیں رکا شہید بینزی تعلیمی بورٹ کا نوی کا ریاضی کا پرچاہ امتحان سے پہلے آؤٹ ہو گیا لارکانہ میں پیپر تقسیم ہوتے ہی واتس ایپ پر آ گیا سکھر میں بھی مختلف امتحانی مراکس کے باہر نقل مافیا سرگرم رہا نقل کرنے والے کئی امیدواروں سے موبائل فون برامت امتحانات میں نقل کے خلاف سندھ سنبی میں پی ٹی آئے ہرکان کی قراردات نقل اور پرچی آؤٹ ہونے سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ پندرہ روز میں ایوان میں پیش کرنے کا متعلقہ وزیر اللہ خیبر پختون خواہ محمد خان کی نون لیگ پر کڑی تنقیق کہا شہباز شریف خیبر پختون خواہ کو کیا ٹھیک کریں گے انہیں نے تو پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا معالم جببہ اسکانلی کی بات کرتے ہیں اور یہاں آکر انجوائے کرتے رہے معالم جببہ میں جب برکرز دھوپ میں کھڑے تھے تو مریم آرنگ زیب زیپ لائن انجوائے کر رہی تھی تالیبان کا افغانستان کے 85 فیصد حصے پر کنٹرول کا دعوی بین الاقوام انسانی حقوق کے گروپوں سے کام بند نہ کرنے کی اپیل موسکو میں تالیبان وقت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ زمانت دیتے ہیں افغانستان دیسرے ملک خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگا اگر دوہا مذاکرات کامیاب ہوئے تو تالیبان حملے روک دیں گے افغان حکومت کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کر رہے ہیں دائش کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کریں گے چاہتے ہیں نئی حکومت میں تمام نسلی گروہ کردار ادا کریں تالیبان نسلی اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں تالیبان کا ایرانی سرحت کے ساتھ متصل شہر اسلام کلہ اور ترخمانستان کے سرحت کے ساتھ متصل علاقے پر بھی قبضہ ٹی ٹی پی کا مضبوط ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں تالیبان کی سوچ سے ٹی ٹی پی کو تقویت مل سکتی ہے مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا خطشہ تہا پاکستان کی تالیبان آئیزیشن نہیں ریکھ سکتے کوشش ہے افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو سیبل وار سے بچنے کے لیے پاور شیئرنگ ایک راستہ ہو سکتا ہے عالمی برادری کو کہہ دیا ہے مزید پناہ گزینیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کوشش ہے کہ گزین نہ آئیں پناہ گزین نہ آئیں خدا نہ خواستہ اگر پناہ گزین آئے تو نئی حکمت عملی اپنانا پڑے گی امریکہ نے تالیبان کے ساتھ نیک نیتی سے امن معاہدہ کیا تالیبان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے پوری دنیا کو دھوکا دیا افغان وزر خارجہ حنیف اتمر کی جیو نیوز سے گفتگو کہا القاعدہ ٹی ٹی پی اور دیگر گروپ مل کر افغان حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے صرف افغانستان کو نہیں بلکہ پورے خطے کو خطرہ ہے پاکستان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں پاکستان تالیبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کریں کراچی میں پالتو کتوں کے حملے میں زخمی وکیل مرزا اختر علی اور کتوں کے مالک میں صلاح ہو گئی صلح نامہ عدالت میں جمع کرا دیا گیا صلح نامے کے مطابق کتوں کے مالک انجیو کو دس لاکھ روپیہ تیا دیں گے زخمی وکیل سے غیر مشروط معافی مانگیں گے کسی خطرناک جاندر کو بطور پالتو جاندر نہیں رکھیں گے اگر کوئی کتہ رکھیں گے تو اس کو کلیفٹن کے انٹورمنٹ بورڈ کے دفتر میں ریجسٹر کرائیں گے آرے فالہ میں زہریلی چیز کھانے سے جانبھک ہونے والے تین بچوں کی ماں بھی دم توڑ گئی مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی زہری علاج تین سالہ بچے کی حالت تشویشناک جانبھک ہونے والی چھ سال کی بچے کا پوسٹ موٹن ناشتے میں استعمال ہونے والا اچار اور گھی کے نمونے تجزیر کے لیے لیبوٹری بھیج دئیے گا ملک کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیج میں ناکنڈی میں سب سے زیادہ گرمی پڑی درجہ ہرارت 49 ڈگری ریکارڈ کوئیٹا میں بھی پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا پشاور بیالیس اسلام آباد لاہور میں 41 ڈگری رہا سندھ میں 48 ڈگری کے ساتھ دادو گرم ترین علاقہ رہا کراچی میں بادلوں کے ڈیرے صبح صویرے لیاقت آباد نازم آباد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش مہک پر موسمیات کی کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بوندہ باندھی کی پیش گوئی لاہور ہائی کورڈ کی ماں تحت عدلیہ کے ججز کو سوشل میڈیا کی استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت احکامات پر عمل نہ کرنے والے ججز کے خلاف تعدیبی کارروائی کا اندیا زلعی عدلیہ کے ججز کو بھیجے گئے مراستے میں کہا گیا ہے کہ زلعی عدلیہ میں کچھ اناثر کی وجہ سے عدالتی وقار خراب ہو رہا ہے غیر سرکاری واتس ایپ گروپس میں معلومات شیئر کرنے والے ججز کے خلاف کارروائی کی جائے گی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال نہ ہونے پر بلدیاتی نمائندر کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر اعتراض ختم درخواست نے سماعت کے لیے بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت عدالت نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ناران میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج بھی جاری ڈی جی کے مطابق آج غیر قانونی ٹینٹ ویلجز کے خلاف کارروائی کی جائے گی گزشتہ روز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے ڈی ایس پی اور دو پولس اہل کا زخمی ہو گئے تھے فائرنگ اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں ساٹھ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا عوام شکایات کے حل کے لیے وزیر اعظم مبران خان کا ایک اور اقدام سرکاری افسران کی کارکردگی ریپورٹ عوام شکایات کے حل کے ساتھ مشروط کرنے کا فیصلہ سرکاری افسران کی ایسی آر بی عوام شکایات کے ازالے پر کارکردگی کا درجہ اور نمبر دینی کی تجویز وزیر اعظم کی ہدایات پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو طریقہ کار بزا کرنے کا براسلہ جاری مسلمی قنون کے راہنمہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے ضروری اشیاء کی قیمتیں اس سال جون میں پچھلے سال جون کی نسبت پندرہ فیصد زیادہ تھی غریب ترین بیس فیصد افراد کیلئے یہ اضافہ ساڑھے سترہ فیصد سے زیادہ تھا جب تک ضروری اشیاء کی قیمتوں پر قابو نہیں پایا جاتا غربت بڑھتی جائے گی ماظرے ملت محترمہ فاطمہ جناح کی چونویں برسی قائد عظم کی بہن قیام پاکستان کے جد و جہد میں پیش پیش رہی ملکی سیاست میں بھرپور کرتار ادا کیا قوم کو سیاسی شعور دیا عامریت کے خلاف آواز بلند کرنے والے صحافی اور دانشور وارث میر کی برسی وارث میر پاکستان میں صحافت کی پہچان بنے کلم کی طاقت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بات وارث میر بخوبی جانتے تھے مغفوظہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ریاستی تحسدگردی جاری قابض بھارتی فوج نے انزلہ راجبڑی میں محاصر کی آر میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کینیڈا کا ویکسن نہ لگوانے والے غیر ملکیوں کو داخلے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کتری حکومت کا بارہ جولائی سے سیاحتی اور فیملی ویزے بحال کرنے کا فیصلہ نیوزیلین نے اپنے شہریوں کو واپس لانے والی شیڈیول پروازیں معتل کر دی سی اول میں پیر سے کرونا پابندیاں سخت کرنے کا امکان پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ونڈے کا لارڈز میں کھیلا جائے گا پاکستان ٹیم آج کارڈیف سے لندن پہنچے گی کھلاری آج نیت پریکٹس سیشن میں حصہ نہیں لیں گے کارڈیف میں پہلے ونڈے میں انگلینڈ نے پاکستان کو نو افکتوں سے شکست دی تھی کارڈیف میں چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپینشپ کا دوسرا روز افسر علی نے ہول ان بند کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا وحید بلوچ کی دوسرے روز بھی برطری قائم لنکا پریمیر لیگ ملتوی کر دی گئی لیگ غید ملکی کھلاریوں کی ادم دستیابی اور دیگر مسائل کی وجہ سے ملتوی کی گئی لنکا پریمیر لیگ تیز جلائے سے بائیس سکس تک منعقد ہونا تھی نیو زیلنڈ میں ٹی وی پہر وزیر کی پریس کانفرنس دیکھنے والوں کو خوزگوار حیرت پارلمن پھر لائے مشریات کے دوران دلہن خاتون رکنے اسیملی کی انٹری خاتون وزیر کی شادی اور صحت کے وزیر کی پریس کانفرنس کا بق غلطی سے ایک ہی دے دیا گیا منسٹر نے پریس کانفرنس شروع نہ کی خاتون کی آیادگار دن کا آغاز بہتر کرنے دیا دلہن خاتون رکنے اپنی بیچیوں کے ساتھ اندر گئیں تو پریس کانفرنس شروع گئیں فیصل آباد میں وزنی بکھروں کا مقابلہ گجروالہ کی تین سو چودہ کلو وزنی شیر دل نے اپنے نام کر لیا مالکان نے جیت کی خوشی میں ڈالرز کی بارش کر دی لاہور کے تین سو کلو گرام وزنی لال بادشاہ کا دوسرا اور ملتان کے دو سو اٹھتر کلو گرام وزنی کالو تیسرے نمبر پر رہا آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ ویکسین جو ہے محفوظ بھی ہے اور مفت بھی ہے ہاں مفت بھی ہے تو بنا تم ہچ کی چاو آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ آستین چڑھاؤ ویکسین لگاؤ اور ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ آستین چڑھاؤیں ویکسین لگوائیں جان کی کینگ بانگو نے ویکسین اینتم بنا لیا موسیقی موسیقی موسیقی